ہلو گائز ویلکم ٹو پیوز پی سی ایس اور آج ہم لوگ دیکھیں گے جھارکھرن میں جن جاتیے ویدرو آج کا ٹاپک ہے تمار ویدرو جو کی جے پی ایسی جھارکھرن سچی وال ہے جے ایسی سی ایل ڈی سی اس کے علاوے جے ٹیٹ اور جھارکھرن سے سمبندیت سبھی ایگزامز کیلئے کافی مہت پونڈ ہے تو چلیے پہلے پرسن سے شروعات کرتے ہیں پرشن ہے سہی اتر ہے مونڈا جن جاتی دارہ تمار ویدرو کی سروعات کی گئی تھی اگلا سوال دیکھتے ہیں تمار ویدرو کا پرمکہ کارن کیا تھا انگریجو دوارہ باہری لوگوں کو پراتھمکتہ دیا جانا انگریجو دوارہ منڈا آدیواسیوں پر آکرمن کیا جانا انگریجو دوارہ منڈا آدیواسی چھیتر میں اونچی در سے لگان وصول کیا جانا یا پھر اپیوکت میں سے کوئی نہیں اس کا صحیح اتر ہو جائے گا انگریجو دوارہ باہری لوگوں کو پراتھمکتہ دیا جانا تمار ودرو کا ایک پرمک کارن رہا تھا تماڑ ودرو کے سندر میں نمنے کتھن میں سے کونسا کتھن شتی ہے یہاں ودرو انگریجوں کے خلاف لڑا گیا سب سے لمبا آدی واسی ودرو تھا ہاں بلکل تھا یہاں ودرو انگریجوں کے خلاف لڑا گیا سب سے خونی آدی واسی ودرو تھا ہاں بلکل تھا یعنی کہ کتھن اے اور بھی دونوں شتی ہو جائے گا option c is right answer اگلا سوال دیکھتے ہیں تماڑ ودرو کتنے چرنوں میں سن拶حت ہوا 3 چرنوں میں 4 چرنوں میں 5 چرنوں میں یا پھر 6 چرنوں میں اس کا صحیح اتر ہو جائے گا تماڑ ودرو کل 6 چرنوں میں کیا ہوا تھا سنچالت ہوا تھا اگلا سوال دیکھتے ہیں تماڑ ودرو کا پر Reverend چرن کب سنچالت ہوا 1780 سے 81 کے بیچ 1781 سے 82 کے بیچ 1782 سے 83 کے بیچ یا سترہ سو تیراسی سے چورہ سی کے بیچ اس کا سہی اتر ہو جائے گا سترہ سو براثی سے سترہ سو تیراسی کے بیچ تمار ویدرو کا پرثم چرن حیثو پرارم بھوا تھا کتنا سترہ سو براثی اور تیراسی آگلہ سوال دیکھتے ہیں سترہ سو براثی اسوی کے تمار ویدرو کو کس نے نیترت کیا تھا یعنی کہ جو پہلا چرن کا ویدرو تھا اس کا نیترت بھی کون کیا تھا آپشن ہے جگنناتھ منڈا بھولا ناتھ سنگھ ویسوناتھ سنگھ یا پھر تھاکور ارجون سنگھ اس کا شہی اتر ہو جائے گا تھاکور بھولا ناتھ سنگھ جو ہے تمار ویدرو کا نترتو کیا تھا پہلے چرن میں 1782 اسوی کے چرن میں اگلا سوال دیکھتے ہیں 1782 اسوی کے تمار ویدرو کا دبن کس انگریج ادھکاری دوارہ کیا گیا تھا لیفٹینینٹ کوپر دوارہ میجر جیمس کراپرڈ دوارہ کیپٹین رپسیز دوارہ یا پھر میجر کولوین دوارہ اس کا شہی اتر ہو جائے گا میجر جیمس کراپرڈ دوارہ تمار ویدرو کا دمن کیا گیا تھا ٹھیک ہے اور کب کیا گیا تھا 1782 اسوی کے تمار ویدرو کا دمن یعنی پہلے چرن کا ویدرو کا دمن کون کیا تھا جیمس کراپرڈ اگلا سوال دیکھتے ہیں 1782 اسوی کے تمار ویدرو کے سمیں ناغونس کا ساسک کون تھا اینی سا مکند سا پھر سنات سا یا پھر درپنات سا اس کا شہی اتر ہو جائے گا درپنات سا ٹھیک ہے 1782 اسوی میں تمار ویدرو جب ہوا تھا تو ناغونس کا ساسک پوچھ رہا ہے کون تھا تو ناغونس کا ساسک تھا درپنات سا ٹھیک ہے کون تھا درپنات سا اگلا سوال دیکھتے ہیں تمار ویدرو کا دوسرا چرن کب سنچالت ہوا تھا ٹھیک ہے کوشن تھوڑا مسپرنٹ ہو گیا ہے آپشنز دیکھتے ہیں 1786 اسوی میں 1787 اسوی میں 1788 اسوی میں یا پھر 1789 اسوی میں اس کا صحیح اتر ہو جائے گا 1789 اسوی میں تمار ویدرو کا دوسرا چرن سو شروع ہوا تھا ٹھیک ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں 1789 اسوی کے تمار ویدرو کا نیتہ کون تھا وشنو مان کی ایوام موجا مان کی دکھن ساہی ایوام بکترسا وشنو مان کی ایوام بکترسا موجا مان کی ایوام دکھن ساہی اس کا صحیح اتر ہو جائے گا وشنو مان کی اور موجا مان کی جو تھا وہ تمار ویدرو کے دوسرا چرن کا نیتا تھا یعنی کی سترہ سو نواسی میں ہوئے تمار ودرو کا نیتا تھا وشنو مان کی اور موجہ مان کی ٹھیک ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں سترہ سو نواسی کے تمار ودرو کو دبانے ہی تو کس انگریج ادھکاری کو بھیجا گیا تھا اور وہ اسفل بھی رہا تھا ٹھیک ہے کیپٹن کوپر کو کیپٹن ہوگن کو کیپٹن لیمنٹ کو یا پھر کیپٹن بین کو اس کا صحیح اتر ہو جائے گا کیپٹن ہوگن کو بھیجا گیا تھا ٹھیک ہے تو کیا بول رہا ہے کوشن سترہ سو نواسی اسوی کے تمار ودرو کو دبانے ہی تو کس کو بھیجا گیا تھا کیپٹن ہوگن کو لیکن یہ اسفل رہا تھا کیا رہا تھا اسفل رہا تھا ٹھیک ہے کیپٹن ہوگن کو بھیجا گیا اور یہ اسفل رہا تھا اگلا سوال ہے سترہ سو نواسی اسوی تماڑ ودرو کا دمن کرنے میں کس انگریج ادھکاری کو سفلتا ملی اب اسی ودرو کا سفلتا ملے ادھکاری کا نام کیا تھا جس کو سفلتا ملا تھا لے کوپر کیپٹن ہوگن لے لیمنڈ یا پھر کیپٹن بین اس کا شہی اتر ہو جائے گا لیفٹینینٹ کوپر جو تھا وہ سترہ سو نواسی کے ودرو کو جو کی تماڑ کا ودرو تھا اس کو دمن کرنے میں سفلتا پرابت ہوا تھا ٹھیک ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں تماڑ ودرو سنچالیت ہوا تھا تیسرا چرن ٹھیک ہے کب اوپشن ہے سترہ سو نبے سے پنچانوے اسوی سترہ سو بانوے سے سترہ سو سنتانوے اسوی سترہ سو چورانوے سے سترہ سو انٹھانوے اسوی یا سترہ سو انٹھانوے سے سترہ سو نینانوے اسوی اس کا صحیح اتر ہو جائے گا اوپشن سی 1794 سے 1798 اس بھی تمار ودرو کا تیسرا چرن تھا کونسا تیسرا چرن تھا اگلا سوال دیکھتے ہیں تمار ودرو کا تیسرا چرن کب اپنے چرمو اتکرس پر پہنچا مطلب کہ اپنے اتکرس میں کب تھا اپنے پیک پوائنٹ پر کب تھا 1795 میں 1796 میں 1797 میں یا پھر 1798 میں اس کا صحیح اتر ہو جائے گا 1796 میں تمار ودرو اپنے چرمو اتکرس پر تھا یعنی کی پیک پوائنٹ پر تھا یہ تمار کا تیسرا چرن کا بیدرو تھا اگلا سوال دیکھتے ہیں تمار ودرو کے تیسرے چرن میں کہاں کے راجہ نے انگریجوں کا ساتھ دیا راتو کے راجہ نے راہے کے راجہ نے کھوٹو کے راجہ نے یا ہجاری باگ کے راجہ نے اس کا صحیح اتر ہو جائے گا جو راہے کے راجہ تھے وہ تمار ودرو کے تیسرے چرن میں انگریجوں کا ساتھ دیئے تھے راہے کے راجہ نے اگلا سوال دیکھتے ہیں تمارد ویدروں کے تیسرے چرن میں راہے کے کس راجہ نے انگریجوں کا ساتھ دیا تھا دیکھئے جو راہے کا راجہ تھا وہ انگریجوں کا ساتھ دیا تھا اس راجہ کا کیا نام تھا راجہ ویرین سنگھ ساہی راجہ دھرمیند ساہ راجہ نریندر ساہی یا پھر راجہ جتیندر ساہی اس کا صحیح اتر ہو جائے گا راجہ نریندر ساہی جو تھا وہ انگریجوں کا ساتھ دیا تھا تمار کے تیسرے چرن کے بدروں میں ٹھیک ہے اور یہ کہاں کا راجہ تھا تو یہ راہے کا راجہ تھا اگلا سوال دیکھتے ہیں تمار بدروں کے تیسرے چرن میں آدیواسیوں نے ان میں سے کس اسطحان پر راجہ نریندر ساہی کا بیروت کیا تھا راتو گاؤں میں پسکا گاؤں میں سونا ہاتو گاؤں میں یا پھر نگڑی گاؤں میں اگلا سوال دیکھتے ہیں تمار بدروں کا تیسرے چرن ان میں سے کس کے نیتریتو میں پرارمب ہوا سیونات سنکھے رامنات سنکھے بھولانات سنکھے یا پھر دینات سنکھے اس کا شرہی اتر ہو جائے گا بھولانات سنکھے run میں تمار بدروں کا تیسرے چرن جو تھا وہ پرارمب ہوا تھا اگلا سوال ہے تمارد ویدرو کے تیسرے چرن کو کس انگریج ادھکاری نے دبایا تھا کیپٹن کوپر ایوام میجر کرافرڈ نے کیپٹن لیمنڈ اور کیپٹن بین نے کیپٹن رپسیز اور کیپٹن لے اوڈنل نے یا پھر لے کولوین اور کیپٹن رپسیز نے اس کا صحیح اتر ہو جائے گا کیپٹن لیمنڈ اور کیپٹن بین نے یہ تمارد ویدرو کے تیسرے چرن کو دبایا تھے دمن کیے تھے اگلا سوال دیکھتے ہیں تمارد ویدرو کے تیسرے چرن کے دوران ان میں سے کس انگریج ادھکاری نے بھولانات سنگھ کو گرفتار کیا جس کے بعد ویدرو کمجور پڑ گیا کیپٹن لیمنڈ نے کیا کیپٹن کوپر نے کیا بین نے کیا یا پھر کیپٹن کرافرڈ نے کیا اس کا صحیح اتر ہو جائے گا بین نے کیا تھا بھولانات سنگھ کو گرفتار کون کیا تھا کیپٹن بین نے اگلا سوال دیکھتے ہیں تمارد ویدرو کا چوتھا چرن کب سنچالیت ہوا 1800 سے 1805 1802 سے 1807 1807 سے 1808 یا 18010 سے 1803 اس کا صحیح اتر ہو جائے گا 1807 سے 1808 میں تمارد ویدرو کا چوتھا چرن سنچالیت ہوا اگلا سوال ہے 1807 اس وی کے تمارد ویدرو کا نیتہ کون تھا وشنو مان کی موجہ مان کی دکھن مان کی یا پھر بکتر شاہ اس کا صحیح اتر ہو جائے گا دکھن مان کی جو تھا وہ کون تھا 1807 کے تمارد ویدرو کا نیتہ تھا یعنی کی چوتھے چرن کا نیتہ تھا ٹھیک ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں 1807 اس وی کے تمارد ویدرو کا دمن کس انگریج ادھیکاری نے کیا لے اوڈونیل نے کیپٹین این رف سیج نے لے کوپر نے یا پھر لے کولوین نے اس کا شاہی اتر ہو جائے گا کیپٹین رف سیج دوست تھا ٹھیک ہے رف سیج یہاں پر مسپرنٹ ہو گیا ہے رف سیج نہیں رف سیج ہوگا ٹھیک ہے کیپٹین رف سیج تو جو کیپٹین رف سیج تھا وہ دمن کیا تھا کس کا 1807 کے تمارد ویدرو کا اگلا سوال ہے تمارد ویدرو کا پاچوہ چرن کب سنچالیت ہوا تھا 1808 سے 1812 1810 سے 1812 1811 سے 1815 1813 سے 1815 اس کا صحیح اتر ہو جائے گا 1810 سے 1812 1812 میں تمارد ویدرو کا پاچوہ چرن ہے سو وہ سنچالیت ہوا تھا اگلا سوال ہے 1810 اسوی کے تمارد ویدرو کا نترتو کس نے کیا بکتر سا نے دکھن منڈا نے بھولانات سنگھ نے یا پھر موزا مانکی نے اس کا شہی اتر ہو جائے گا بکتر سا جو تھا 1810 کے تمارد ویدرو کا نترتو کیا تھا یعنی کی پانچوہ چرن کا اگلا سوال ہے 1810 اسوی کے تمارد ویدرو کا دمن کس انگریج ادھکاری نے کیا تھا لیفٹینین رپسیز نے لیفٹینین کولوین نے میجر کوپر نے یا پھر لیفٹینین اوڈون نے صحیح اتر ہو جائے گا اس کا لیفٹینین اوڈون جو تھا وہ کیا کیا تھا تمارد ویدرو کا دمن کیا تھا کون سے تمارد ویدرو کا پانچوہ چرن کا تمارد ویدرو جو کی 1810 میں ہوا تھا اگلا سوال ہے 1812 اسوی میں تمارد ویدرو کا نیتا بختر سا انگریجوں کے حملے سے بچ کر کس اسطحان پر بھاگ گیا رائیپور سرگوجہ میدنیپور یا پھر دیوگھر میں اس کا سہی اتر ہو جائے گا سرگوجہ بھاگ گیا تھا کون بھاگ گیا تھا بختر سا انگریجوں سے چھپنے کے لیے اگلا سوال دیکھتے ہیں تمارد ویدرو کا انتیم وہ چھٹھا چرن کب سنچالیت ہوا 1815 سے 17 18 17 19 18 19 19 21 21 18 21 21 23 20 20 20 19 18 21 21 20 20 20 21 20 20 20 21 20 20 21 21 20 20 21 20 21 21 21 21 22 23 24 25 25 25 وہ تماڑ ویدروں کے آخری چرن کا نیتا تھا یا پھر کہہ سکتے ہیں چھٹے چرن کا نیتا تھا ٹھیک ہے سکست اگلا سوال دیکھتے ہیں تماڑ ویدروں کے انتیم چرن میں تماڑ کے کس راجہ نے انگریجوں سے ساہیتا مانگ کی تھی راجہ گووین ساہی نے مانگی تھی راجہ ویشونات ساہی نے راجہ جگنات ساہی نے یا راجہ شیام سنگھ نے صحیح اتتر ہو جائے گا راجہ گووین سنگھ نے انگریجوں سے ساہیتا کی مانگ کی تھی تماشے ویدروں کے انتیم چرن کا دمن کیا گیا یعنی چھٹے چرن کا حیسو دمن کیا گیا تھا اگلا سوال دیکھتے ہیں اس کا صحیح اتتر ہو جائے گا 1820 اسوی میں رودن مونڈا کو انگریجو نے گرفتار کر لیا تھا اگلا سوال دیکھتے ہیں اس کا صحیح اتتر ہو جائے گا 1821 اسوی میں اس کا صحیح اتتر ہو جائے گا 1821 اسوی میں انگریجو دوارہ گرفتار کر لیا گیا 1821 اسوی میں دھیان رکھئے گا کنٹا مونڈا کو 1821 اسوی میں جبکہ رودن مونڈا کو 1820 اسوی میں ٹھیک ہے اور دوستو like, subscribe, share جرور کر دے تاکہ ہمارا بھی motivation بنا رہے اور اسی کے ساتھ آج کا سیسن سماپت ہوتا ہے کیسا لگا آپ لوگ کو جرور بتائیں اپنے سجھاؤ اور ویچار بمنٹ میں ویڈیو سے سمبندت رکھ سکتے ہیں اور آپ کو کیسی ویڈیو کی آواز شکتا ہے آپ یہ بھی پتا سکتے ہیں ویسا ویڈیو دیا جائے گا اسی کے ساتھ آج کا سیسن سماپت ہوتا ہے جے ہند جے بھارت جہاڑ جہاڑ کھنٹ